کسی پیر کے مخالف نہیں جو حضور کا ہے اس کی جوتیاں سر پر ہاں مگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں جو دین ٹھیک سے نہیں بیان کرتے عورتیں آئیں تو میاں ان سے کیا کہا اتنے یہ تاویز پہن لینا اتنے یہ تاویز پہن لینا اتنے یہ تاویز پہن لینا اچھا درو ادھر دیکھو توجہ کرو اتنے مزار پہ حاضری لگانے اتنی بار مزار پہ حاضری لگانا اتنی جمعیراتیں کر لینا اتنی بار جانا یہ ساری جتنی بھی خانکائیں کھلی بھی ہیں میں خانکاؤں کا غلام خادم خانکاؤں کے نظام کا خادم نہیں سنیت یا نظام خانکہ اس وقت کی نہیں ہے یہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے مالدار ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ گتی نشینوں کے پاس کربوں کربوں روپیا کسی کا مو نہیں کھولے گا ان کے خلاف کوئی نہیں بولے گا جتنی بھی تحریریں لکھی جائیں گی شائروں کے خلاف مولویوں کے خلاف لکھو تم سے نہ تو کچھ بگڑا ہے نہ کچھ بگاڑ پاؤ گا اور تم اتنی حق بولتے ہو جتنا تمہارے حق میں ہے کون ایسا ہے جو لیتا نہیں اس کا نام بتاؤ تم نام بتاؤ ہمشے ذرا کھولیں گے تم نام بتاتے جاؤ گے ہم اوقات بتاتے جائیں گے ہم نے کون سے پیر کے جلسے نہیں کرائے کون سے مولوی کو نہیں جانتے تم نے چھوٹا چھوٹے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا تم نے ان موٹے موٹے لوگوں کو پکڑنا شروع نہیں کیا جن کی بینکیں بھری پڑی ہیں تم نے یہ نہیں سمجھایا کبھی کہ پیر بنو تو یہ دنیا دار پیر نہ بنو پیر بنو تو مجاہد ملت کی تیرا پیر بنو جس نے کھایا نہیں تھا لٹایا تھا نارے تکیر نارے ریسال رئیسے آدمیں اڑیسا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت کیا درد کیا درد ہے کڑوا سا جبا پور چونر پور چونر میں چل رہے ہیں میاں آگے پیچھے کئی لوگ گھوم رہے ہیں حضرت سے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا حضرت کو ہاتھ نہیں لگائے گا ابے تو کیا غیر محرم ہے حضرت کے یہ ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ کیوں لائے تھا اس توفے کو اس محفل میں جب کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا جب کوئی محفل ہی نہیں کرے گا تُس سے تو نہیں ہو رہا مگر میرے نبی تو سب سے محفل کرتے ہیں ارے غریب کو تو محفل کرنے نہیں مل رہا وہ تو لائن میں لگائے ہٹو حضرت کی طبیل ٹھیک نہیں ہٹو حضرت آرام کر رہے ہیں اور امیر آدمی بلکل قریب میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں بلکل تاں زانو سے زانو ملا کر کے جی حضور ادھر پیسے والا ادھر غریب باہر رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو سمجھتا تھا یہ آپ کا نائب ہے مگر یہاں بھی میری غربت نے میرا جنازہ نکال دیا مجھے باہر کھڑا گیا گیا امیر اندر چلا گیا میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں پیر صاحب سے مصحفہ کر لیتا وہ غریب بھاگا پھر رہا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہوئی یار اس سے کیا مل رہا ہے یہ تو خود کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہوتا تو سب سے ملتا آہ میں تجھے بتاؤں اگر توری اپنی زندگی کامیاب کرنی ہے اس میاں کو راضی مرکار آہ مسجد میں چل اور تو بھی اللہ کے سامنے سر جھکا اور میں بھی جھکاؤں گا جتنی میند اس سے ملے کے لیے کر رہا ہے اگر اللہ سے ملے کے لیے کرے گا تو اللہ مل جائے گا اللہ جواب نعرے تکبیر نعرے ریسالت فیزادِ عالی اللہ ماں سیئے شباب یا قادم غریب ایسے دیکھو سنو میں صحیح بتانو آپ کو یار ہم نے دیکھا یہ ڈراما ہم نے دیکھا یہ یہ غریب باہر کھڑا ہے ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے اور امیر کے ساتھ میاں ناشتے کر رہے ہیں لمبا سفر کر گیا ہے حضرت سے ملاقات پر نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے جیسے مجاہد ملت تھے ویسے ہی کوئی ہوگا وہ سوچ رہا ہے جیسے مفتی آدم تھے ویسے ہی ہوگا آیا ہے کرائے کے پیسے نیتے ادھال لے کے آیا ہے میاں سے کوئی دعا کرا لوں گا لمبا سفر کر کے گیا مگر میاں سے ملاقات نہیں ہو پئی چونکہ میاں تو امیر کی گاڑیوں میں چل رہے ہیں غریبوں کو لے حضور مفتی آدم عالم بمبئی گئے لوگوں نے دروازہ بند کر دی آپ نے فرمایا باہر آوازیں کیسے آ رہی ہیں حضور آرام کیجئے کہ میں آرام کرنے نہیں آئے ہوں بتاؤ باہر آوازیں کیسے آ رہی ہیں آپ نے فرمایا بات یہ ہے کیوں آوازیں آ رہی ہیں لوگوں نے کہا لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہم نے کہا حضور آرام کر رہے آپ نے دروازہ کھولا اور فرمایا مدرزہ کا بیٹا سیٹوں کی کوٹیوں میں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ قریبوں کو سنیت کا دل سے دینے آیا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ آلہ حدد فیضانِ مفتی آزمِ حد فیضانِ سرکار مجاہیدِ ملک اللہ ماں سے یہ شباب کیا قد ہم مجاہیدِ ملک کی وجہ سے اڑیسا کو جانتے ہیں کسی دوسرے ملک کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں مجاہیدِ ملک اور تھامنگر اڑیسا کا مرکز ہے برہلی نے اڑیسا کا مرکز بنایا ہے تھامنگر اب جو اس سے ملا ہوا ہے ہم اس سے ملے ہوئے ہیں مطلب اس دور میں جو حبیب الرحمان کا تھا وہ ہمارا تھا اور اس دور میں جو حبیب ملک کا ہے وہ ہمارا ہے نعرے تقیر نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت پیدا میں سرکار مجاہیدِ ملک ہماری ہمت ہماری طاقت اللہ ماسی شباق میں مرادا بابی سرزمینِ عال بستی حق ہے حق ہے حق ہے الحمدللہ الحمدللہ اور سنو تم جو مجاہدِ ملک کے بارے بات کرتے ہو اگر وہ نہ ہوتے تو تمہاری ہیلسیتی کچھ نہیں ہوتے اچھا یہ الگ سی بات ہے بھائی لوگوں نے عجیب معاملہ بنا رکھا ہے اس سے نفرت کریں گے اس سے نفرت کریں گے ارے ملک کے رہنے میں طاقت ہے الگ الگ بٹنے میں طاقت نہیں الگ الگ دکانے کھولو گے تو ساری دکانے اجڑ جائیں گی ایک دکانے نہ کھولو یہ سمجھ جاؤ جسے اقابر میں اپنا اس یوریسا کا مرکز مانا ہے وہ دھام نگل شریف الحمدلہ اس سے سنیوں کو باتو مت آپس میں ایک بن کے رہو میں پھر کہہ رہا تھا ایسے ہی بچے دریافت نہیں ہوتے پہلے ماں نیک ہوتی ہے اور باپ نیک ہوتا ہے تو پھر بچے پھر بچے اب میرے جیسے بیکار آدموں کو آپ اتنی رات میں بٹھا لیں گے تو میں ان کی خدمت ہی نہیں کر پاتا جب تک میرے نمبر آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں میں نے اس پر سختی بھی کرنا شروع کی تھی کی تقریر جلدی کروں جلدی کروں پھر دکھا کہ لوگ یہ سمجھ لگے جیسے میں اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہوں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چلو اب جیسے تمہاری طبی اچھا ہے چونکہ راز زیادہ ہو جاتی ہے تو اچھی باتیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں ہے نا تک جاتا ہے میں بھائی مگر گزارش کرتا ہوں جو بلکل پیچھے بیٹھے ہیں تو آگے کرسکے آگے کے بعد اس آجے آجو 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 آجا یا آجو 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 ضرورت بھائی ہے ماشا اللہ 35 کی جاتے ہیں ہاں میں باہر کا نہیں ہوں کسی جلسے میں چلو دیکھتے ہیں بھاگتے ہو شرم نہیں آتی بھشاپ کرنے کا ڈھنگ معلوم نہیں برا مسلم میں نے کوئی بات نہیں 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 ماشاءاللہ یہ حضور مجاہد ملت کی سرزمین اور کوئی ایک دم مجاہد ملت نہیں بنتا نہ کوئی ایک دم بدماش بنتا ہے نہ ایک دم کوئی چور بنتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو گناہ کرنے پر نہیں ٹھوکتی جب اس کو وہ نیکی کی تربیت نہیں کرتی تو بچہ وہ بگڑ جاتا ہے اب جب بچہ چوری کر کے آیا امی نے اپریشیٹ کر دیا تو وہ جو ہے کہ نہیں بچہ چوری کر کے آیا امی نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا بچے نے گالی دی امی نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا بچپن میں جب بچے کوئی ایسی بات کریں جو آپ کو اچھی نہ لگے تو ان کو مارا توڑا نہ کرو یہ بتا دیا کرو محبت سے کہ یہ غلط کر رہے ہوں ہاتھ نہ اٹھاؤ سات سال تک سات سال تک انہیں سمجھاتے رہو کیونکہ جو بھی تم سمجھاؤ گے بچوں کے سمجھ میں وہی آئے گا بچہ جو سنتا ہے وہی بچہ کرتا ہے باپ کو گالی دیکھتے دیکھتے سنے گا تو گالی بکے گا باپ کو نات پڑھتے سنے گا تو نات پڑھے گا باپ کو قرآن پڑھتے سنے گا تو قرآن پڑھے گا باپ کو اگر نماز پڑھتے دیکھے گا تو نماز پڑھے گا کسی نے امام حسین سے پوچھا کہ آپ نے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کس سے سیکھا تو کہہ لگے اپنے باپ علی سے سیکھا اور اپنی امام فاطمہ سے سیکھا میری امام پوری رات نماز پڑھتی تھی میرا باپ ایک رات میں ایک ہزار رکعات نماز نفل پڑھتے تھے مولا علی سے پوچھا یہ نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھا کہہ لگے جب میرے نبی نے میرے سرکار نے مجھے میرے باپ سے گود لیا اور جب میرے نبی نے اعلیٰ نوت فرمایا تو سیدہ ختیجہ کے ساتھ حضور نماز پڑھ رہے تھے میرے دل میں نماز کی عظمت پیٹ گئی حضور کو سجدہ کرتے دیکھا اب ذرا مجھے بتاؤ کہ کربلا کہاں سے شروع ہوئی کربلا مکہ سے شروع ہوئی علی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا پھر علی کو حسین نے نماز پڑھتے دیکھا پھر حسین نے نیزے پہ جائے کہ قرآن پڑھا اور صحیح اگر آپ اپنے بچے کے سامنے نماز کی پاوتی کریں گے ادھر دیکھنا غور کرنا اگر آپ اپنے توجہ کریں گے اگر آپ اپنے بچے کو برائی سے نہیں رکھیں گے یعنی وہ موبائل چلا تھا جا رہا چلا تھا چلا جا رہا چلا تھا چلا جا رہا ہے اور آپ کو شعوری نہیں کہ آپ کا بیٹھا اچھا آپ تو خود بیٹھا ورم بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں تو جو ہے آپ تو خود موبائل چلا رہے ہیں اس کے ساتھ امی کا موبائل الگ ہے بیٹے کا موبائل ہے اور موبائل پر اب ریسرچ ہو چکا ہے یورپ بغیرہ میں اس کے بارڈ الگ بنے ہیں موبائل کی اب یہ بیماری ہے جو تین گھنٹے سے زیادہ ریسرچ یہ کہتی ہے جو تین گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتا ہے وہ اب موبائل کا نورمل آدمی نہیں رہا وہ موبائل کا مریض ہو گیا ہے دوپا میں نام کا ایک دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا انسان جب کسی کام کو اتنا کرتا ہے جتنا نورمل ہے تو کوئی بات نہیں مگر وہ موبائل کو پانچ گھنٹے دیکھنے لگے چھے گھنٹے دیکھنے لگے سات گھنٹے دیکھنے لگے اب وہ نورمل نہیں رہا ایک بچہ کنناٹک میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ڈاکٹر کے پاس وہ گئے تو وہ اس سے ڈاکٹر نے اس کو دوا دی اس کو علاج کیا تو جب اس سے پوچھا تیرا باپ کون ہے کہہ لگے میرا باپ اس کے اندر ہے موبائل کے اندر ہے وہ اس کے اندر سے نکل کے آئے گا اس کے اندر سے موبائل کے تیری امی کہاں ہے کہہ لگے میری امی بھی فری فائر کے اندر ہے میری امی بھی فری فائر کے اندر ہے میرا باپ بھی فری فائر کے اندر ہے اب پانچ سال کا بچہ پاگل ہو گیا اب ماں بھی رو رہی ہے ہائے میرے بچے کو ماں موبائل کے اندر نظر آ رہی ہے ہائے میرے بچے کو باپ موبائل کے اندر نظر آ رہا ہے اب بچہ ہو گیا پاگل پہلے بچہ روتا تھا تو اسے کوئی اچھی بات نہیں سنائی اسے نبی کی بات نہیں سنائی اسے قرآن نہیں سنایا اسے جب لوری دی تو دنیا بر کی خراب چیزیں جب وہ رویہ موبائل دے دیا جب وہ رویہ موبائل دے دیا آج تک کبھی جانور کے بچے نے ماں کا پیچھا نہیں کیا جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہی پہچان لیتا ہے یہ میری ماں ہے مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا کیوں اللہ گورا کاغذ بناتا ہے گورا کاغذ بنا کے بھیجتا ہے جو دیکھتا ہے بچہ وہی کرتا ہے بچہ کا لگا امی مجھے گود میں نے لو گود میں نے لیا موبائل کے قریب کر دیا ہائے یہ برباد ہوتی بھی انسانیان ہائے یہ برباد ہوتے بھی لوگ میری طرف دیکھو جب ماں نے اس سے پوچھا بیٹا تیرا باپ کہاں ہے میرا موبائل ہے اب رونے سے کوئی باپ کوئی کام نہیں جلے گا میرے بھائی تو نے موبائل کا عادی بنایا یہ موبائل کا عادی بنایا سبحان اللہ موبائل کا عادی بن گیا اگر تُو نے موبائل سے روکا ہوتا توجہ کرو اگر تُو نے موبائل سے روکا ہوتا ٹھیک سے پڑھایا ہوتا اب ذرا غور کرو اپنے بچے کو سمجھایا ہوتا بتایا ہوتا جیسے ذرا غور کرو اگر بچے کو ماں یہ سمجھا دے بچے جھوک نہیں بولنا چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں تو ذرا توجہ کرو ماں کو ایک تو دیکھو ماں باپ بچے کو جھوٹ بولنا سکاتے ہیں آپ کو سمجھاؤں کیسے سکاتے ہیں سمجھنا ماں باپ ایسے سکاتے ہیں اپنے بچے کو جھوٹ بولنا کہ جیسے اس سے کچھ ٹوٹ گیا کمرے کے اندر بچہ ہے ماں باپ گئے کہلے کہ کس نے توڑا وہ بچہ بچارہ سج بولتا تھا جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں تب ہی چھوٹا تھا زور سے تھپڑ مار دیا میں نے توڑا اس کو مار دیا تھپڑ وہ در گیا رونے لگا مگر اگلی بار کو اس کا دماغ چلن لگا جیسے امی اببہ آئے کہلے لگا یہ کس نے شیشہ توڑا ہے یہ کس نے جگ توڑا ہے یہ گلاس کس نے توڑا ہے کہلے لگا مجھے نہیں پتا کس نے توڑا کہ تیرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی ادھر سے کچڑیا آ گئی ہوگی کسی اون نے گرا دیا ہوگا ہوا سے گر گیا ہوگا مجھے نہیں پتا حالانکہ توڑا ٹوڑا اس نہیں تھا مگر اس نے سوچا اگر سج بولوں گا تو میری ماں مجھے مارے گی لہذا ماں باپ نے اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا سج بولنے پر مارا اگر سج بولنے پر کہہ دیتے ہیں گلاس جھوٹ گیا کوئی بات نہیں مگر تو سج تو بول رہا ہے میرے بیٹے تو پھر وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا جب ماں بچپن میں کہتے ہیں بیٹے حالات کیسے بھی ہو جھوٹ مر بولنا تو جب بچہ نکلتا ہے اور جب وہ اپنے آن سے فقداد کا سفر کرتا ہے براستے میں اس کو چور پکڑتے ہیں کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے کہتا ہے میری صدری کے اندر سلے ہوئے ہیں چالیس شرفیاں داکو جب اندر دیکھتے ہیں چالیس شرفیاں ملتی ہیں کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا تو تیریا شرفیاں بچ جاتی کیوں جھوٹ نہیں بولا کہ لگے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا چور آگے بڑھ کے بولے ارے تیرا نام کیا ہے تا میرا نام عبدالقادر چیلانی ہے کہنے لگے جب عبدالقادر چیلانی کی سچائی کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے کی سچائی کا عالم کیا ہو نارِ تقبیر نارِ رسالت قرامتِ غواسِ عظم نارِ تقبیر عالی اللہ سبحان اللہ بہت ایک کو کم کر دو تھوڑا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ بنتے نہیں ہیں بنائے جاتے ہیں دیکھو بنتے نہیں ہیں بنتے نہیں ہیں بنتے نہیں ہیں جب کوئی اپنا گھر چھوڑ کے بغداد کو جاتا ہے پھر اپنی امی کے جنازے پر بھی پلٹتا نہیں وہ جو بغداد میں جب کوئی فتپات پر سوتا ہے جب کوئی بغداد میں جا کر کے چالیس اشرفیاں پہلے جا کر کے بغداد میں پہنچتے ہیں چالیس اشرفیاں خیرات کر دیتے ہیں اس کے بعد میرے غواسِ عظم مدرسے میں جا کے کہتے ہیں کہ میرا داخلہ لے لو مدرسے والے چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہترین پڑھنے والے ہو داخلہ تمہارا سب سے نمبر ون میں ہوگا کہا فیز دیو فیز کہا فیز تو میرے پاس نہیں ہے حالانکہ نانا نے چالیس سونے کی اشرفیاں دیتی مگر غواسِ عظم جب بغداد میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے کھانا نہیں کھایا بلکہ پوچھا فقیر کدھر رہتے ہیں غریب کدھر رہتے ہیں پریشان حال کدھر رہتے ہیں پہلے اپنی چالیس اشرفیاں ادھر دے دی اور اس کے بعد غواسِ عظم مدرسے نظامیہ میں گئے اور آپ نے اپنا اگزام دیا جب آپ کا اگزام میں آپ پاس ہوئے اس نے کہا فیز دو تب ہوسٹل ملے گا ہوسٹل بننا نہیں ملے گا آپ نے فرمائے میرے پاس فیز نہیں ہے غواسِ عظم فرماتے ہیں میں سترہ سال بغداد کی پھٹ بار پر سویا ہوں ہر مہینے نانا پیسہ بھیجتے تھے مگر غواسِ عظم اپنے غریب دوستوں کو دے کے آ جاتے تھے اپنے فقیر دوستوں کو دے کے آ جاتے تھے اللہ اکپر ایسا سخی بچپن میں ماں نے بنایا ادھر دیکھو فرماتے ہیں غواسِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی اسے میرے غواسِ عظم فرماتے ہیں میرے غواسِ عظم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھوکا بہت زیادہ تھا یہاں تک کہ کہ میں مسجد کے قریب پہنچ گیا انیس بیس دن ہو گئے تھے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک آدمی بھناوا گوشت لے کر کے آیا ہے وہ کھانے والا ہے کہتے اس کو دیکھ کے میں تڑپنے لگا مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی تڑپتے تڑپتے میں غشت کھا کے گر گیا میں ہوش آیا تو وہ قریب آ گیا کہہ لگا تم بھوکے ہو لو یہ کھالو اور کہہ لگا یہ میرا نہیں ہے میں تو وہاں سے ایران سے آیا ہوں جیلان سے جیلان نے عبداللہ سومئی نام کے ایک صاحب نے انہوں نے اپنے نواسے کے لیے اشرفیاں بھیجی تھی میں نے ان کے نواسے کو ڈھونڈا وہ تو ملا نہیں میں نے ایک اشرفی توڑانے کے بعد اس کے اندر سے یہ گوشت خرید لیا ہے پتہ نہیں وہ بچہ کہاں ہے عبدالقادر جس کا نام ہے یہ اسی کے پیسو کا ہے تم اس کو کھالو غوث العظم فرماتے میری آنکھوں میں آس ہوا گئے میں نے کہا یہ میرے نائم عبدالقادر ہے تم ایسا کرو میرا نام ہی عبدالقادر ہے سرکار غوث العظم نے فرماتے میں نے ایک دو بوٹی کھائی پھر مجھے اپنے قریب دوست یاد آگئے پھر میں نے انیس کی انیس اپنی اشرفیاں پھر دے دی اور یہی میں کرتا رہا فرماتے میں لوگوں کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ میں پروردگار کا محبوب بن گیا سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بات یعنی بنتے نہیں ہیں بنتے نہیں ہیں بنائیں بنتے نہیں ہیں اللہ بناتا ہے ماں باپ نیک دے دے جس کو ماں نیک ہو جائے سبحان اللہ وہ تو بڑا شکر ادا کرے جس کی ماں مسلے بچھاتی ہے نماز پڑھتی ہے وہ تو کہے اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے نمازی ماں دے دی تو آج میں بھی نمازی ہوں باپ نماز پڑھتا اپنے بیٹے کے سامنے پڑھے تو بیٹا حسین بنے حسن بنے جب ماں اپنے بیٹے کو قرآن سکھائے سمجھائے پیٹ کے اندر قرآن پڑھے تو بیٹا قرآن کا حافظ پیدا ہو وہ شیخ عبدالقادر جی لانی بنے سبحان اللہ جب ماں اپنے بیٹے کی تربیت اچھی سی کرے اللہ کی محبت کا جام پلائے تو بیٹا سنجر کو چھوڑے پیروں میں چھالے پڑھتے چلے گئے پیروں میں چھالے پڑھتے چلے گئے ایک انسان چلا تھا ایک جس کے دل میں عشق رسول تھا باغات کا مالک سب کچھ بیچ کے چل دیا اللہ کے نام پہ خرچ کر کے کہاں چلا ہندوستان کی طرف چلا ہے کیوں چلا ہے اس وجہ سے چلا ہے کہ میرے نانا کے امتی وہاں بن جائیں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں اپنے ایک رب کو پہچان لیں وہ چلا اس کے پاؤں میں چھالے پڑھتے رہے بھوٹتے رہے مگر وہ چلتا رہا اس کے پاؤں میں زخم ہو گئے مگر وہ چلتا رہا چلتے 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 اس نے ہندوستان کی زمین پہ اپنا پر پاؤں رکھ دیا اور پاؤں رکھنے کے بعد سجدہ کیا اور کہاں مالک آنا میرا کام تھا اور قبول کرنا تیرا کام ہے اس کے بعد وہی شخص دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ماذا اللہ آگ کو پوجھ رہے ہیں کہاں یہ آگ کو کیوں پوجھ رہے ہو پیروں میں چھالے ہیں کوئی اللہ والا ہے چہرہ اس کا چمک رہا ہے چہرے کی چمکنے کا حالم یہ ہے یہ جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہے کہ لگے آگ ہے کہ کب سے پوجھ رہے ہو کہاں ہمارے دادا پردادا لکردادا نسلے پوچھ نہیں ہے اسی آگ کی پرشتش کرتی ہے اس نے کہا کیا کہ یہ آگ تم کو پہچانتی ہے کہاں نہیں یہ کہ تمہیں جلا دے گی کہاں جلا دے گی کہاں کتنے دنوں سے پوجھ رہے ہو تو پھر بھی یہ تمہیں جلا دے گی کہاں بلکل جلا دے گی فرمایا مگر یہ مجھے نہیں جلا سکتی کہا کیوں کہ میں اسے نہیں پوچھتا بلکہ آگ کے بنانے والے پروردگار کو پوچھتا ہوں علیک اللہ کو پوچھتا ہوں لوگوں نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے فرمایا بلکل لمبی پڑی آگ لگی دی ہے دیکھ رہی ہے آپ لوگوں سے کہا بتاؤ اگر میں اس آگ میں جاؤں اور یہ مجھے نہ چلائے تو کیا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے پوری بھیڑ بولی بلکل ہو جائیں گے بیاں وہ اللہ والا آگے پڑھا اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا اس کی آنکھوں میں آسوائے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک اس آگ کے اندر جانا میرا کام ہے انہیں ایمان کی توفیق دینا تیرا کام ہے ایسے ہی اس آگ کو کرتے جیسے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کیا تھا جیسے ہی وہ اللہ والا اس آگ کے اندر گیا ہے بہت دیڑ کے بعد وہ آگ سے باہر نکلا تو چہرہ چمکتا تھا لوگوں نے کہا کیا نام ہے تمہارا کہا میرا نام مہین و تین چشتی ہے چشتی لوگ آگے بڑھے بولے ہمیں کلمہ پڑھا جب نوازے کی کرامت کا یہ عالم ہے تو پھر نانا کے موجزے کا عالم کیا ہوگا اور تم پر میرے آقا کے انعیت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہے گھنٹا بجا رہے ہوتے اگر نہیں آتے غریب نواز تو آج غریب نواز کے خلاف بات کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی یار جس نے دین لیا اس کی خلاف بات کرتے ہو ایسے کوئی مہین الدین نہیں بنتا اور پھر سب جب دلی میں مغل باشاہوں نے اپری حکومت قیم کرنا شروع کی اور جب اکبر جیسے لوگوں نے سر اٹھایا تو اللہ نے شیخ سر ہندی مجدد الفیسانی کو پیدا کیا بہن اللہ بہن شرم اور بدائیوں سے جب ایک لڑکا چلا اس نے دیکھا کہ بڑا تیز معاملہ چل رہا ہے مغل بڑا سر اٹھا رہا ہے باشاہ جو کہ مغل ہیں مگر اندر سے وہ بڑے بد کردار ہیں بڑے خراب ہیں بڑے بیکار ہیں وہ چلا بدائیوں سے آٹھ سال کے بچے کو اس کی ماں لے کے چلی رات کا وقت ہے توجہ کرنا ادھر دیکھنا میری طرف غور کرنا ماں کا بت ہے ہوا کبھی ختم نہیں ہوتا میں ماں کے اوپر بھی بات کروں گا مگر پہلے تھوڑی سی بات ادھر بھی کر رہا ہوں دھیان سے سنو بچے نے دیکھا ماں رو رہی ہے رات کو اٹھ گیا بچہ سجدے میں رو رہی ہے کہاں گئی وہ ماں وہ سجدے میں روتی تھی کہاں گئی وہ بیٹیاں جو موبائل نہیں قرآن پڑتی تھی آئے وہ میرے بچپن کے زمانے وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے میں دیکھتا تھا عورتوں کو موبائل نہیں تھا قرآن کھول کے بیٹھ جاتی تھی اللہ نے ان کو دولتیں کم دی تھی مگر دلوں کا سکون تھا وہ کسی کی عزتیں برباد نہیں کر رہی تھی وہ جب موبائل کو انہوں نے بالکل اپنا اب سب کچھ بنا لیا حضور کا قرآن بڑھنا بند کر دیا میرے نبی کا قرآن بڑھنا بند کر دیا وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ قرآن جس میں ہر مسئلے کا حل ہے وہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو میرے نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن قبر میں اس کی قبر میں آ جائے گا اور کہے گا فرش تو اس کو عذاب نہ دینا یہ مجھ کو پڑھا کرتا تھا یہ قرآن جب حشر میں ہوگا تو شفاعت کرے گا کہے گا مالک اس کو جہنم نہ دے اس کو بخش دے اس نے مجھے پڑھا ہے یہ جب مجھے پڑھتا تھا تو بڑا روتا تھا اور چوم کے کہتا تھا میرے اللہ کا کلام ہے یہ قرآن روئے گا اور یہ قرآن جنت میں لے کر کے جائے گا میری بہن اس موبائل اپنے ہاتھ کو ہٹا قرآن کھول دیکھ موبائل تین گھنٹے بھی دیکھے گی دماغ لگ جائے گا مگر گھبرہت برابر رہے گی چار گھنٹے بھی موبائل دیکھ فلم دیکھ مگر سکون نہیں ہوگا جب تک دیکھتا رہے گا دماغ لگا رہے گا بند کرتا ہی پھر گھبرہت شروع ہو جائے گی مگر قرآن وہ ہے کہ جب تو اس کو پڑھے گا تیرے دل کے اندر رحمتیں اتنی شروع ہو جائیں گی تیرے گھر میں برکتیں اتنی شروع ہو جائیں گی میاں توجہ کرو میری طرف غور کرو ادھر دیکھو توجہ کرو ادھر دیکھو حسان صاحب شان آباز حسان صاحب میری طرف غور کرو ذرا یہاں بیٹھے ہو تو ذرا غور کرو کہ وہ رات کے وقت میں ماں رو رہی ہے بچہ آگے بڑھ کے کہتا اممہ کیوں رو رہی ہے ماں کہتی بیٹھے اور کوئی بات نہیں میرے ہاتھ پہ ابھی چھکلی گر گئی تھی پھر میں نے مسلح بچھا کے کہا مالک آج تو چھکلی ہٹا دی جب مغلقل قبر میں جاؤں گی ہر سانس قبر کی طرف لے کے جا رہی ہے سانس جاتی ہے ایک لمحہ بھی ہم روک نہیں سکتے روز موت کے قریب جا رہے ہر سانس آخرت کے قریب کر رہی ہے دنیا سے دور کر رہی ہے یہ سانس مولا علی فرماتے ہیں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں اور یہ ایک دن سانس چلتے چلتے اٹک جائے گی اس گلے میں اٹک جائے گی گھرہ چلتا دیکھا ہے یہاں گھر 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 شروع ہو جائے گی وہ آخری وقت ہوگا ہو میرے دوست ہو میرے بھائی ہو میرے اطرم نظر کر میرے یا اللہ فرماتا ہے الحق کو متقاسرو حتی زرطم المقابر اللہ صوفت علمون سمہ اللہ صوفت علمون اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل لکا مال کی زیادہ تلبینیں یہاں تک کہ تم نے قبروں کے مو دیکھ لیے تم مال مال کرتے رہے مگر تم قبروں تک آگئے یہ تمہارا مال پھر وہ کہتا ہے ہاں جان جاؤگے پھر کہتا ہے سمہ اللہ صوفت علمون پھر ہاں تم جان جاؤگے یعنی ایک بار بتا رہا ہوں کوئی کہتا ہے نا پھر بتا رہا ہوں اللہ کہتا ہے سمہ اللہ صوفت علمون ہاں جان جاؤگے یہ دولتیں ختم ہو جائیں گی وہ عورت کہتی ہے وہ مہترمہ کہتی ہے وہ نیک عورت سیہ زادی کہتی ہے وہ نبی کی بیٹی کہتی ہے کہ سن میرے بیٹے میرے ہاتھ پر جب چھکلی گری تو میں نے سوچا آج تو ہٹا رہی ہوں کل قبر میں نہیں ہٹا پاؤں گی بس یہی سوچ کے رو رہی ہوں قبر بڑی اندھیری ہوتی ہے میرے لات لے بیٹا آٹھ سال کا کعب کے بول امہ تو تو بڑی ہے میں تو بہت چھوٹا ہوں یہ بتا میں مر گیا تو کیا ہوگا آج ڈرنی لگتا قبروں سے تو جا کے دیکھو قبرستان گبرات نہیں ہوتی ماں کہتی ہے میرے بیٹے بیٹا رو کے کہتا ہے امہ میرا کیا ہوگا میں تو بہت چھوٹا ہوں امہ کہتی ہے نماز پڑ سجدہ کر اللہ تجھے قبر سے بچا لے گا قبر کے عذاب سے بچا لے گا سر سجدے میں رکھ کے بیٹا رونے لگتا ہے سر سجدے میں رکھ کے بیٹا روتا ہے اوہ توجہ کرو ماں بھی سجدے میں جا کے کہتی ہے مالک میں بے واہ عورت ہوں میرا بے یتیم بچہ ہے یہ آج جھک گیا تو جھک جانا اس کا کام ہے قبول کرنا تیرا کام ہے میرے یتیم بچے کو قبول کر لے میرے مالک پھر کہہ رہا ہوں کہاں گئی وہ ماں ہیں جنہوں نے انقلابیتا دیکھو میرے آراب یہی تو مسئلہ ہے میں تقریر کر رہا ہوں اس طرح باپ دیکھ رہا ہوں اس طرف نہیں دیکھو کہ ہمیں مسئلہ ہے دل لگانا پڑتا ہے تقریر کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو یہ عشق نہیں آسا پر اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور دھوپ کے جانا ہے یہ ایسے کو مزاک نہیں چل رہی ہے یہ میں آپ کو عام باتیں نہیں بتا رہا ہوں میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جس سے قوموں کی زندگیاں بدلی ہیں میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ کیسے دریافت ہوتے ہیں مجھے آپ سے پوچھنا یہی ہے توجہ کرو میری طرف غور کرو میری طرف میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں بچہ ہے ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے مالک یہاں تک آ گیا لانا بس میرا کام تھا تقبول کرنا تیرا کام ہے روز بیٹا بھی اٹھتا ہے ماں کے ساتھ تحجد پڑتا ہے صبح کو اس کو تعلیم کیلئے ماں بھیجتی ہے بیٹا جوان ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا مگر ماں جب سجدے میں بیٹا گیا تو ماں رو کے کہتی تھی مالک میری بیٹے کو اپنا لے اس کو اپنا ولی بنا لے میں کہتا ہوں توجہ کرو بیٹا ماں کے جنازے میں گیا بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑ گیا بیٹا ولی بن گیا اور میاں جا کر کے دیکھو دلی میں مغلو کی عورتوں کا نام پتا نہیں جا کر دیکھو دلی میں شہنشاہوں کی بیویوں کے قبروں کے نشان مٹ گئے جا کر دیکھو دلی میں بڑے پڑے آئے اور ان کی باشاہتیں ختم ہو گئی مگر آٹھ سو سال گزننے ساتھ سو سال گزننے والے ہیں جا کر دیکھو دلی میں میاں کہ ذرا غور کرو بادشاہوں کی بیویوں کی قبریں نہیں ہیں شہزادیوں کی قبریں مٹ گئیں رانیوں مہرانیوں کی قبریں مٹ گئیں مگر جو رات کو روتی تھی سیدہ زلیخہ اس کا مزار تین بیگا سمین کے اندر ہے اور بڑا مزار بنا ہوا ہے ہر بد کے دن میلا لگتا ہے اور قریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے بادشاہوں کی قبریں تو ڈھونڈو گے پھر بھی نہیں ملیں گی مگر اس کے بیٹے کے مزار پر روز میلا لگ رہا ہے اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب بیلا ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے اپنے ٹنکل ٹنکل لٹری ستار پڑھانے والوں پڑھاؤ ہم آپ سے پرانی کہتے انگریزی تعلیم ضروری اصلی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے مگر پہلے دین کی تعلیم ضروری ہے پہلے قرآن ضروری ہے بولو ہے کہ نہیں ضرور تو میں نے کہنے کا مطلب ہے ایسے ہی نہیں بنتا نظام الدین ایسے ہی کوئی مہیدین نہیں بنتا ایسے ہی کوئی مہیدین عبدالقادر نہیں بنتا جم ماہ اس کی اپنے بیٹے کو پیٹ کے اندر قرآن سنائے جم ماہ اپنے بیٹے کو سچائی کا سواق سنائے تو کوئی مہیدین عبدالقادر جی لانی بنتا ہے جم ماہ اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت کی باتیں بچپن میں سکھائے تو کوئی مہیدین چشتی اج میری بنتا ہے اور جب ماں اپنے بیٹے کو میاں سجدہ کرنا سکھائے تو نظام دین اولیاء بنتا ہے اور جب باپ اور ماں عشقِ غوثِ آزم بچے کو سکھائے تو بیٹا امام احمد رضا خواد لبریل بھی بنتا ہے اور جب ماں باپ اپنے بچے کے غوثِ آزم کی محبت کوٹ کوٹ کے سکھائے اور جب وہی بچہ بغداد میں جائے اور غوثِ آزم کی بارگاہ میں اپنی چھولی پھیلائے تو جب وہاں بغداد سے لوٹتا ہے تو جب گیا تھا تو نام حبیبو رحمان تھا آیا تو نام مجاہد ملت ہو گیا مارے تقدیر مارے رسالت فیضانِ غوثِ آزم عشق محبت حضور صلی اللہ علیاء قادری سرزمینِ عالبستی فیضانِ علیاء اکرام ارے لا جواب لا جواب جندہ باغ جندہ باغ جندہ باغ جندہ باغ ہم لوگ قریصہ کو جو جانتے ہیں مجاہدیں ملت کی وجہ سے جانتے ہیں ملکل ایک منٹ سے زیادہ کہہ کے جاتے ہیں ایک منٹ تو جاتے جاتے ہو جائے گا دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے مسکورا کے تو بولے یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں میں نے زمزم بھائی ایک بات آج سے سات سال پہلے کہی تھی ابھی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے کہا جل سے جلوس والوں آپس میں محبت کیا کرو نقابہ شورا اچھا اس کی وجہ کیا ہے ہم اپنے رشدانوں سے نہیں ملتے اپنے گھر والوں سے اتنا جتنا اپنی اس لائن والے لوگوں سے ملتے ہیں ایسا نہیں ہو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہاری لینڈ والے لوگ یہ کہیں بڑا خراب آدمی تھا نہیں 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 اتنی محبتیں بکھیر کے جاؤ کہ جب تمہاری موت کا خبر آئے تو زمزم بھائی رو دیں کہیں یار وہ آدمی جب بھی ملا بڑا دل کھول کے ملا تھا کچھ بکھیر کے جاؤ جاؤ تو ایسے کیا جا رہے ہو جگڑے کر کے گالیاں دیکھیں اپنے نفس کے تم نے بتھڑے کر لیے میں کیا کہنا تو ہم مجاہد ملت کی وجہ سے اڑیسا کو جانتے ہیں کسی دوسرے ملا کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں مجاہد ملت اور تھامنگر اڑیسا کا مرکز ہے بریلی نے اڑیسا کا مرکز بنایا ہے اب جو اس سے ملا ہوا ہے ہم اس سے ملے ہوئے ہیں مطلب اس دور میں جو حبیب الرحمن کا تھا وہ ہمارا تھا اور اس دور میں جو حبیب ملت کا ہے وہ ہمارا ہے نارے تکیر نارے ریسالت عشق محبت عشق محبت پیدا میں سرکار مجاہد ملت ہماری حمت ہماری طاقت اللہ ماسی شباق میں مرادہ بابی سرزمین عال بستی اللہ ماسی شباق میں مجاہد ملت کے بارے بات کرتے ہو اگر وہ نہ ہوتے تو تمہاری حیثیتی کچھ نہیں ہوتے اچھا یہ الگ سی بات ہے بھئی لوگوں نے عجیب معاملہ بنا رکھا ہے اس سے نفرت کریں گے اس سے نفرت کریں گے ارے مل کے رہنے میں طاقت ہے الگ الگ بٹنے میں طاقت نہیں الگ الگ دکانے کھولو گے تو ساری دکانے اجڑ جائیں گی ایک دکانے نہ کھولو یہ سمجھ جاؤ جسے اقابر میں اپنا اس یوریسا کا مرکز مانا ہے وہ دھام نگل شریف اس سے سنیوں کو باٹو مت آپس میں ایک بن کے رہو میں پھر کہہ رہا تھا ایسے ہی بچے دریافت نہیں ہوتے پہلے ماں نیک ہوتی ہے اور باپ نیک ہوتا ہے تو پھر بچے پھر بچے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے نہیں نہیں اللہ تعالی برکت اطاف فرمائے گھروں میں اچھا کیا چل رہا ہے آج کل ماذا اللہ حضور حبیب ملت حضور حبیب ملت ادھر تو دیکھو میری طرف دیکھو جمعائیں اج توجہ کرنا بھائی جمعائیں قرآن کھلتی تھی ہائے میرے حضور کا قرآن ہائے ہائے ساری کتابیں پورانی ہو گئیں دیکھو تو ذرا اسیمبلیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں اور قانون بناتے ہیں سو جینئرس ایک جینئرس سو لوگوں کے اوپر دماغ رکھتا ہے وہ سب بیٹھتے ہیں ایک قانون پاس کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ ایوان میں بیٹھ کر کے ایک قانون پاس کیا کوئی بارہ سال چلا کوئی تیرہ سال چلا کوئی پندرہ سال چلا کوئی بیس سال چلا پھر قانون بدلتے گئے بدلتے گئے مگر سبحان اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے ایک حرف نہیں بدلا مگر اس قرآن سے محبت نہیں اب پیر صاحب کے تعویز سے بڑی محبت ہے پیر صاحب کا تعویز لے کے آگئی پیر صاحب کیا کہوں نے میں ڈھونگی لوگوں کو کہتا ہوں تو کچھ اچھے لوگ بھی برا مان جاتے ہیں میں نے سوچا چور کی ڈانی میں تنکا زمدہ بھائی میں نے ابھی ایک خرافاتی پیر کے خلاف تقریر کی تو اچھے پیروں کو بھی برا لگ گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اندر سے میں نے در جنت سے رزمان کو بلایا تھا لو آگئی رزمان رخ جانے بے میں خانا کہلاتے ہیں مولانا بے درد حکیموں نے یہ ایک بورٹ لگایا ہے ہم درد دبا خانا ہم تو چاہتے تھے کہ ہم ادھر کی بات کریں کسی پیر کے مخالف نہیں جو حضور کا ہے اس کی جوتیاں سر پر مگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں جو دین ٹھیک سے نہیں بیان کرتے عورتیں آئیں تو میاں ان سے کیا کہا اتنے یہ تابیس پہن لینا اتنے یہ تابیس پہن لینا اتنے یہ تابیس پہن لینا اچھا درو ادھر دیکھو تبجھو کرو اتنے مزار پہ حاضری لگانے اتنی بار مزار پہ حاضری لگانا اتنی جمعاتیں کر لینا اتنی بار جانا یہ ساری جتنی بھی خانکائیں کھلی بھی ہیں میں خانکاؤں کا غلام خادم خانکاؤں کے نظام کا خادم نہیں سنیت یا نظام خون کا اس وقت کی نہیں ہے یہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے مالدار ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ گتی نشینوں کے پاس اربوں کھربوں روپیا کسی کا مو نہیں کھولے گا ان کے خلاف کوئی نہیں بولے گا جتنی بھی تحریہ لکھی جائیں گی شائروں کے خلاف مولویوں کے خلاف لکھو تم سے نہ تو کچھ بگڑا ہے نہ کچھ بگاڑ پاؤ گے اور تم اتنی حق بولتے ہو جتنا تمہارے حق میں ہے کون ایسا ہے جو لیتا نہیں اس کا نام بتاؤ تم نام بتاؤ ہم شجرہ کھولیں گے تم نام بتاتے جاؤ گے ہم اوقات بتاتے جائیں گے ہم نے کون سے پیر کے جلسے نہیں کرائے کون سے مولوی کو نہیں جان تم نے چھوٹا چھوٹے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا تم نے ان موٹے موٹے لوگوں کو پکڑنا شروع نہیں کیا جن کی بینکیں بھری پڑی ہیں تم نے یہ نہیں سمجھایا کبھی کہ پیر بنو تو یہ دنیا دار پین نہ بنو پیر بنو تو مجاہد ہے ملک کی تیرا پیر بنو جس نے کھایا نہیں تھا لڑایا تھا نا نارے تکیر نارے ریسال رئیسے آدمے اڑیسا عشق محطبت عشق محطبت عشق محطبت عشق محطبت پھور چونر پھور چونر میں چل رہے ہیں میاں آگے پیچھے کئی لوگ گھوم رہے ہیں حضرت سے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا حضرت کو ہاتھ نہیں لگائے گا اب یہ تو کیا غیر محرم ہے حضرت کے یہ ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ کیوں لائے تھا اس توفے کو اس محفل میں جب کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا جب کوئی مصافحہ ہی نہیں کرے گا تُس سے تو نہیں ہو رہا مگر میرے نبی تو سب سے مصافحہ کرتے ہیں ارے غریب کو تو مصافح کرنے نہیں مل رہا وہ تو لائن میں لگا ہے حضرت کی طبیہ ٹھیک نہیں حضرت آرام کر رہے ہیں اور امیر آدمی بلکل قریم میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے بلکل تاں زانو سے زانو ملا کر کے جی حضور ادھر پیسے والا ادھر غریب باہر رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو سمجھتا تھا یہ آپ کا نائب ہے مگر یہاں بھی میری غربت نے میرا جنازہ نکال دیا مجھے باہر کھڑا گیا گیا امیر اندر چلا گیا میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں پیر صاحب سے مصافح کر لیتا وہ غریب بھاگا پھر رہا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہوئی یار اس سے کیا مل رہا ہے یہ تو خود کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہوتا تو سب سے ملتا آہ میں تجھے بتاؤں اگر توری اپنی زندگی کامیاب کرنی ہے اس میاں کو راضی مت کر آہ مسجد میں چل اور تو بھی اللہ کے سامنے سر جھکا اور میں بھی جھکاؤں گا جتنی محنت اس سے ملے کے لیے کر رہا ہے اگر اللہ سے ملے کے لیے کرے گا تو اللہ مل جائے گا اللہ جواب نارے تقبیر نارے رسالت فیضانِ عالی اللہ ما سیئے شباق یا قادر غریب حضرت دیکھو یا ہم نے دیکھا یہ ڈراما ہم نے دیکھا یہ یہ غریب باہر کھڑا ہے ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے اور امیر کے ساتھ میاں ناشتے کر رہے ہیں لمبا سفر کر کے ہے حضرت سے ملاقات کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے جیسے مجاہد ملت تھے ویسے ہی کوئی ہوگا وہ سوچ رہا ہے جیسے مقتی آدم تھے ویسے ہی ہوگا آیا ہے کراہ کے پیسے نیتے ادھال لے کے آیا ہے میاں سے کوئی دعا کرانوں گا لمبا سفر کر کے گیا مگر میاں سے ملاقات نہیں ہو بھائی چونکہ میاں تو امیر کی گاڑیوں میں چل رہے ہیں غریبوں کو لے حضور مفتی آزمِ عالم بمبئی گئے لوگوں نے دروازہ بند کر دی آپ نے فرمایا باہر آوازیں کیسے آ رہی ہیں تو حضور آرام کیجئے کہ میں آرام کرنے نہیں آئے ہوں بتاؤ باہر آوازیں کیسے آ رہی ہیں آپ نے فرمایا بات یہ ہے کیوں آوازیں آنے ہی لوگوں نے کہا لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہم نے کہا حضورت آرام کر رہے ہیں آپ نے دروازہ کھولا اور فرمایا ہے مدرزہ کا بیٹا سیٹوں کی کوٹیوں میں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ غریبوں کو سنیت کا دل سے دینے آیا باہر لا جواب کیا آدھے باہر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ آلہ حدر فیضانِ مفتی آزمِ حد فیضانِ سرکار مجاہدِ ملک اللہ ماہ سیئے شباہد لیا قد امی آئیشہ فرماتی ہے ایندھر دیکھو اگر کچھ مولانا ایسے ہیں جلسوں میں آتے ہیں اور جلسوں میں آکے کہتے ہیں جلسے سے کوئی فائدہ نہیں جلسے کا فائدہ ہے نہیں کسی کو مگر تجھے تو ہے الحمدللہ اہلِ سنت میں کہیں کوئی کمی نہیں کوئی شخص اگر کوئی خراب کام کرتا ہے اس کا ذاتی عمل ہے یہ اہلِ سنت کا عمل نہیں ہے مزار پر کوئی سجدہ کرتا ہے اس کا اپنا عمل ہے آلہ حضرت نے فرمایا سجدہِ قبور حرام توافِ قبور حرام اب اگر کوئی تواف کرے یا سجدہ کرے ایک قبر پر یہ دونوں حرام ہیں سنیت بیان کرو میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا میری گفتگو در نہ چلی جائے آج نہ جانے کہاں سے میرا یہ طبیعت بن گئی ہے مگر دل میرا اندر سے جل رہا ہے اقبال نے کہتا ہم کو تمہیں اثر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اور پھر سے میں نے آیا ہے مسند ارشاس زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشے من شہری ہو دیہاتی مسلم ہے سادہ مانندِ بُتا پُشتے ہیں کعبے کے برہمن نزلانہ نہیں سودھ ہے پیرانِ حرم کا ہر خرقہِ سالوس کے اندر ہے مہا جن ان کو کیا کسی نے بتایا بڑے باپ کی یہ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں یعنی تم یہ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں یعنی تم سردار اس لیے ہو کہ سردار مر گئے تمہارے سردار مر گئے تمہیں یہ بنی بنائی گدیاں مل گئی تم نے یہی نہیں سوچا پوری امت میں آج جھگڑے ہیں یہ اس سے جھگڑا کر رہا ہے وہ اس سے جھگڑا کر رہا ہے اس سے جھگڑا کرے گا سب ملنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے سب کے غرون نے سب کو روک رکھا ہے کوئی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں زندگی کے لیے سیجھ جھک جاتا کوئی ایک گفر ایک ہو گیا مگر ایمان ابھی تک کہہ نہیں ہوا ہے گفر نے اپنے آپ میں اتحاد کر لیا میں ارز کرتا ہوں ان تھوگی پیروں کو ان تھوگی پیروں کو چھوڑا اللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں مودے کی بات کر رہا ہوں اور یہاں تو وہ ہے بھی نہیں میں نے بڑے پیروں کو دیکھا ہندوستان میں بڑے چپے کپے اور بڑے غریبوں سے بات نہیں کرتے امیروں کے پاتھ بٹھالتے ہیں میں نے ایک پیر ایسا بھی دیکھا اور بھی ماشاءاللہ ہندوستان میں پیر ہے مگر یہاں نام لے رہا ہوں ایک پیر میں نے ایسے دیکھا بڑی خانکا کا مالک ہے اللہ نے عزتیں بھی بڑی دی ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس کے کپڑے جب کوئی دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے جب اس نواز سے کہ کپڑوں کی سادگی کا یہ حال ہے مجاہد ملک کا حال کیا بیٹھو 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 جاؤ مت ایک آدمی بھی نہیں جا بیٹھ جاؤ زور سے بولو سبحان اللہ ایک میں نے بیٹھو کامیاب 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 دنسا ہم کہتا بھائی سنو ہم میرے نبی کی سننس جکلے دیکھو ایک تو حضرت کو دیکھو پیر صاحب کو چونی چونی گاڑی مہنگی مہنگی گھڑی مہنگا مہنگا جببہ اور مہنگے مہنگے لوگ پیچھے ادھر دیکھو انتظام ٹکڑا ہے یہ تو ایک پیر صاحب یہ ہیں اور ایک ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا پیر وہ خاص اتنا ہے توجہ مہنگا مہنگا ہے تم تو آبام سے نہیں ملتے مگر سنو تمہارے اندر تو غرور آ گیا مگر اس کی کیفیت کا حال یہ ہے جو پوری دنیا کا سب سے بڑا پیر ہے سب سے بڑا مرشد ہے سب سے بڑا اللہ نے اس کے ہاتھ پر لوگوں کو جنت دے گا اللہ اس کی شفاعت سے سب سے زیادہ لوگوں کو جنت دے گا وہ کون ہے میاں وہ آمنہ کا لال ہے وہ کون ہے میاں اللہ وقت پر اس کی سادگی کو تو ذرا دیکھو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجمائین کہتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا بنانے والے تھے ایک جگہ تو نبی پاک نے دیکھ اللہ کے رسول بھی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی لکڑیاں لے کے ہم لے کے آئیں گے ہم غلام ہیں آپ کے ہمارے ہوتے ہوئے آپ لکڑیاں لے کے نہ فرمایا میرے آقا نے میں یہ نہیں پسند کرتا کہ تم سب میں الگ ہو جاؤں تم سب میں نمائع ہو جاؤں نہ میں پسند کرتا ہوں نہ میرا رب پسند کرتا ہے مسجد نبی شریف بن رہی ہے سب پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں میرے نبی بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں اللہ اکبر میاں وہ بلال سے بھی مل رہے ہیں وہ میاں بلال سے بھی مل رہے ہیں وہ قریبوں سے بھی مل رہے ہیں وہ آسابہ صفحہ کے پاس بھی بیٹھ رہے ہیں میرے نبی خاص اتنے ہیں کہ رب سے ملے ہیں اور عام اتنے ہیں کہ سب سے ملے ہیں خاص اتنے ہیں رب سے ملے ہیں عام اتنے ہیں سب سے ملے ہیں نعرے تنبیر نعرے ریسان سیرت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ شام مصطفیٰ جان مصطفیٰ غریب مر جائے تو اس کے جنازے میں لوگ نہیں جاتے ہیں امیر اگر چھینک دے تو لوگ اس کے گھر جاتے ہیں کیا طبیعت خراب ہو گئی اوہ بے وقوف ہو تمہارا دماغ خراب ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شام نہیں ہے یہ تمہارا بے وقوف انسان مالدار کے سامنے جا کے روتا ہے کبھی اتنی حسرت سے اپنے اللہ کے سامنے رویا جتنی مالدار کے سامنے روتا ہے مالدار بیمار ہو جائے تو غریب کا جنازہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری میں دیکھنے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے کہہ کے لئے بھرو اللہ کی رضا کے لئے فرماتے ہیں جب تک واپس نہیں آتا ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کہتے رہتے ہیں یعنی ستر ہزار معصوم فرشتے میرے لئے دعا کب کریں گے جب میں کسی اپنے بھائی کو بیماری میں دیکھنے جاؤں گا جب میں کسی غریب کو دیکھنے کے لئے جاؤں گا اور جگر غریب کو دیکھنے کے لئے جاؤں گا تو کچھ ہو سکے گا وہ بھی نظرانہ بھی دیکھتے آ جاؤں گا یہ لے لے ابھی کبھی غریبوں کا دل جیتا کرو غریبوں کو جب راضی کرو گے تمہاری اللہ عمریں بڑھا دے گا تمہاری دعائیں قبول اللہ کرے گا اگر غریب تم سے خوش ہوگا تو تمہارے اوپر آفتیں نہیں آئیں گی ان کے پاس جایا کرو میرے نبی فرماتے ہیں جو ایک نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کسی مسلمان کا جائے فرماتے ہیں میرے اللہ کے رسول اگر اللہ کی رضا کے لئے کوئی اور نیت نہ ہو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لیتا ہے آج ماں کو شکایت ہے کہ بچے بگڑ گئے تھوڑی سنجیدہ گفت کو سنو انہوں نے مولان نے کہا ایسے بات تو سیئے میرے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمائے اللہ کے علم میں حضور قیامت کب آئے گی دھیان سے سننا زمزم بھائی آپ بھی قیامت کب آئے گی سننا زرہ دھیان سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت فرمائے اللہ کے علم میں ہے تیسری بار پوچھنے والے نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی سرکان نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے ذتی کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے جب باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بیٹا کہے گا تو نے کیا ہی کیا ہے میرے لی یہ ڈاڑی سفید رکھنے والا آدمی پہلے سے سفید ڈاڑی والا نہیں تھا یہ میرا باپ نہیں یہ میرا باپ چلتا رہا میرے پیدا ہوتی اس نے اپنے لیے جینس چھوڑ دیا اس بوڑے نے پٹیرے لیے جینس شروع کر دیا نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی نہ دیش دیکھا نہ پردیش دیکھا نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا دیر تک بھاگتا رہا اور ایسا تپ تپ کے موم کی تنا پگلتا رہا پگلتے پگلتے کب یہ بوڑا ہو گیا یہ برات کو آتا تھا اپنے بچوں کو سویا ہوا پاتا تھا اٹھاتا نہیں تھا ایسی دور سے دیکھ لیتا تھا اور بچے کو پیار کر لیتا تھا یہی جب بوڑا ہوا بچہ بیمار ہو جاتا ایک اسپسال تے دوسرے اسپتال اس کا دل تھک تھک دھڑکتا تھا میرے لال کو کچھ نہ ہو جائے میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے کہ تُو نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا وہ اسی وقت مر گیا اس کے جذبات مر گئے وہ کھڑا کھڑا زمین میں گڑ گیا وہ آنسوں سے پھوٹ پھوٹ کے رو لگا کسی نے پوچھا بڑے میاں کیوں روتے ہو کہ لگا جب میرے بچے کی اولاد ہوگی اور جب یہ پالے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ باپ کیا کرتا ہے آج یہ نہیں پتا چلے گا میری امی آئیشہ سیدہ آئیشہ تیبہ آئیشہ او میری طرف دیکھو آلہ حضرت کے ماننے والوں یہ میرا پیغام آلہ حضرت کے ماننے والوں تک پہنچاؤ آلہ حضرت فاظل بریلوی رضی اللہ تعانو میرے آقا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری ماں تھی گھر میں تو میں سارے پیسے اپنی ماں کو دیتا تھا جتنا بھی آتا تھا میرے پار نظر آتی تھی جتنا بھی میری فصل سے آتا تھا سب میں اپنی امی کو دے دیتا تھا اور پھر اپنی امی سے بات میں لیتا تھا امی لاؤ احمد رضا کو خرچے کے پیسے دے دو کہا کیوں چاکہ میری ماں کو لگے کہ وہ مالکن من کے گھر میں رہ رہی ہے میری ماں کو مالکن منہ کے میں نے رکھا ماں سے بیٹا جب اپنے بڑاپے میں پیسے لے یہ میرے آلہ حضرت کا طریقہ ہے کسی نے شاہ احمد نورانی سے ائرپورٹ پہ پوچھا آپ نے ماں کی شان میں بڑی اچھی تقریر کی کیا آپ کی ماں آپ کے ساتھ رہتی ہے رونے لگے کہنے لگے میں اتنا بڑا نہیں ہوا جو ماں کو رکھ سکوں اپنے ساتھ میری ماں مجھے آج تک رکھ رہی ہے اپنے ساتھ میرے اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں کہ جو ماں کو پالوں آج بھی میری ماں ہی مجھے پال رہی ہے آج تمہاری ماں تم سے ڈرنے لگی ہے تمہارا باپ تم سے ڈرنے لگا ہے تم جھڑک دیتے ہو اپنے ماں باپ کو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے تم بہت بڑے بہیات ہو تم برباد ہو گئے تمہیں بچا نہیں سکتا کوئی ماں باپ کے غستاخ کے لئے جبریل نے بددعا کی ہے اور میرے نبی نے آمین کہا ہے بچ نہیں سکتا ماں باپ کا غستاخ امی آئیشہ فرماتی ہے ایک دن رونے لگی امی آئیشہ حضور آئے میری آئیشہ کیا ہوا عرص کی ہے میرے آقا آج ماں کی محبت دیکھ لی کیا دیکھیں ماں کی باپ مر گیا ماں مر گئی لمبی لمبی فاتحہ لمبی لمبے پروگرام لمبی لمبی دعوتیں ایک آدمی مجھ سے بولا میرے باپ کا چالیس ماہ دعوت ہے وہاں میں نے کہا بے بکوف اپنی زبان تو سمال دعوت خوشی میں کی جاتی ہے اب تو کوئی مر جائے تو مرنا بھی مشکل ہے لمبی فاتحہ کراؤ ماذا اللہ اور یہ کھانے والے ان کو شرم نہیں آتی اور کھلانے والوں کو شرم نہیں آتی پہلے کھلانے والوں کو شرم آنی چاہیے جس کے گھر انتقال ہوا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے پڑوسیوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے کہا تم کھانا نہیں بناو گے ہم بانا بنوائیں گے کھانا اور اس پہ یہ بھی بوجھ ہے کہ تُو کھانا بریانی بنوا ذرا میری تر توجہ کرو باپ مر گیا تو لمبی لمبی فاتحہ کرنے والو کبھی جیتے جی ہاتھ چوما باپ کا خدا کی قسم تم نے بڑے پیروں کے ہاتھ چومے ہوں گے مگر جا کے آج اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھنا کسی پیر کے ہاتھوں میں وہ مزا نہیں ہے جو اللہ نے باپ کے ہاتھ چومنے میں مزا رکھا ہے کسی ہے موبائل والے بھائی اپنے اٹھ کے جاؤ کہیں اور جا کے بات کرو یہ میرے پاس بھی دو مبی رکھیں توجہ ہے کہ نہیں اب علیہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کہ یہاں محفل ہوتی تھی تو کوئی بات کرتا تھا میلاد کی محفل میں تو آپ فرماتے تھے تیری بات اتنی ضروری ہے کہ حضور کی بات کی بیچ میں کر رہا ہے حضور کی ہو تو پھر حضور کی ہونی چاہیے آپ بلکل تقریباً آپ میرے سامنے سوا بجے بیٹھے ہو دھیان سے سنو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا امی آنشہ فرماتی حضور نے پوچھا کیوں رو رہی ہے آئشہ کہ حضور ماں کی محبت دیکھ کے رو رہی ہے کہا کیا ادھر دیتا تو بجے کر رہے تھا کیا یا رسول اللہ وہ میرے آقا کریم آج ایک عورت آئی اس کے دو بچے ساتھ میں تھے کہہ لگی میرے دونوں بچے بھوکے ہیں کہتی میرے پاس تین خجور تھی میں نے تینوں اس کو دے دی کہتی اس نے ایک بچے کو ایک کھلائی دوسرے کے موں میں دوسری رکھ دی گھٹی نکال کے بچے دونوں کھانے لگے کھاتے ہی ماں آپ کھانے والی تھی نا تو ماں کو دیکھنے لگے التجاؤں والی نظروں سے ماں نے اپنے مو سے نکالا اور گھٹی کو اندر سے نکالا اور پھر اپنے بچوں کے موں میں دے دیا اور پھر وہ اپنے بچوں کو لے کے چلی گئی میں دیکھ کے رونے لگی کہ بھوکی تو وہ بھی تین دن کی تھی مگر اپنے موں میں بچوں کی نہیں رکھا اور اپنے موں میں نہیں رکھا بچوں کے موں میں دے دیا اپنے آپ بھوکی رہی کھجور اس کو دے دی مگر میاں کتنے کتنے بچے ہو جاتے ہیں ایک ماں بوجھ بن جاتی ہے ہر چکل نیا حساب چلا ہے شادی ہوتے ہی عورت کہتی یا تو اپنی ماں سے رکھ ویسے عورتوں سے بنانے کی کوشش کرنا بگاڑنا نہیں وہ بھی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آئی مگر ایک بات یاد رکھنا جب کوئی عورت کہنا ماں کو چھوڑ دے تو اس عورت کو چھوڑ دینا اس سے کہہ دیں اس نے مجھے بچپن میں دودھ پلا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا تو چلی گئی تو پچاس اور آج آسکتی ہے مر ایک عورت مری دوسری تیسری چوتھی چار رکھ سکتا ہے مگر ماں ایک ہے ایک ماں کے علاوہ کوئی دوسری ماں نہیں ہے آج ماں کے ساتھ ایک آخری بات بیان کر رہا ہوں بمبئی میں یا کوئی بڑے شہر میں ایک آدمی گیا انجینئر بن کے وہیں شادی کر لی ماں کو خبر ہوئی ماں نے خط لکھے بٹھے دیکھنے کا دل کرتا ہے دکھا دے آجا میرے لال دھیان سے سنیے گا زیس کی آخری ہچکی ہے غور سے سن زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا بڑے دھیان سے سنیے گا آخری بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی اپنی ماں کی محبت کا پابند بن جائے اللہ کرے تو کسی کو نکال دے دھیان سے سنیں اس کا لڑکا انجینئر بن گیا ماں تو بھول گیا ماں نے خط لکے بیٹے تو گاؤں سے ماں کو بلا لیا رمضان کے مہینے میں اپنی ماں سے کہا آ جاؤ بی بی سے اپنی کہا امی آ رہی ہے کام بھی کر دیں گی رمضان کے مہینے میں کام زیادہ ہوتا ہے اب وہ ماں چلی گئی گاؤں اس کی کوئی پتہ اس چاناکی کا گاؤں کی ماں چلی گئی برتند ہو رہی ہے پورے دن بیٹا بات ہی نہیں کرتا ہے آفیس آتا ہے بچوں کے پاس رہتا ہے ماں سے بات نہیں کرتا ماں سے پورے دن کام کرایا جاتا ہے ستائیس اکٹائیس رمضان ہونے لگے تو بی بی بولی ہمیں کپ شوپنگ کرا ہوگے خریداری کپ کرا ہوگے ہمیں شادی کی عید کی کہا ٹھیک ہے اتوار کے دن چلتے ہیں اتوار دن بیٹا بولا امی کو بھی لے چلوں کہ پھر بوڑی کو لے جا میں نہیں جاتی تیرے ساتھ کہا ٹھیک ہے تم ناراض مت ہو بیگم میں امی سے لگوا لیتا ہوں جا کے بولا کچن میں بیچاری صبح صبح برتند ہو رہی تھی اممہ یہ لکھ کے دے دو تم کو کیا چاہیے عید والے دن اچھا بیٹا عید والے دن کوئی کپڑے پہننے ہو کوئی چیز کی ضرورت ہو ماں نے کہا ٹھیک ہے اس نے خط لکھ دیا کہا بیٹے جاؤ بزار میں جا کے کھول لینا بزار میں گیا پورے دن تو اپنے بچوں کو اپنی بی بی کی خریداری کی دوپیر کے وقت بی بی سے بولا کہ امی کا دیکھ لوں ہاں بولو دیکھو کیا کیا مگایا ہے تمہاری ماں نے دیکھو کیا کیا پریس لبی لکھی ہے دیکھو تو اس نے جب خط پڑھانا تو چیخیں مار کے دہارے مار مار کے اور اپنے سر پہ وہ مار مار کے خطرونے لگا کیا لکھاتا معلوم ہے اس کے اندر لکھاتا میرے بیٹے آج ایک مہینے کے بعد تو نے پوچھ ہی لیا کہ مجھے کیا چاہیے تو میرے بیٹے تیرے باپ نے مجھے عید بکر عید پہ بڑے کپڑے پنا دیئے اللہ نے مجھے بڑے کپڑے پنائے میں کپڑے کی بھوکی نہیں ہوں میرے گاؤں میں بھی کپڑے بہت تھے اور اللہ نے مجھے بہا دوسرے بیٹوں میں جو میرے چاہیے لڑکے ہیں انہوں کے ذریعے بڑا نوازہ ہے وہ میرا بڑا خیال لگتے ہیں مگر میں تیرے پاس اس وجہ سے آئی تھی کہ میں بوڑی ہوں پکا وہ پھل ہوں کیا پتہ کب ٹوٹ کے گر جاؤں تو اگر عید پہ کچھ دینا چاہتا ہے تو اور تو کچھ نہیں ایسا کرنا ایک آتھ گھنٹے میرے پاس بیٹھ جانا تو اس سے باتیں کرنے کا بڑا دل کرتا ہے جب سے آئی ہوں یہی دیکھتی رہتی ہوں کہ میرا بیٹا آیا ادھر گیا تو زمانے کے لیے انجینر بنا ہے زمانے کے لیے ڈاکٹر بنا ہے میرے لیے میرا لال ہے میرا بیٹا ہے میں نے بڑی آوازیں سنی بڑے لہجے سنے مگر اے ماں تیرے لہجے کی طرح کوئی لہجہ نہیں اے میری پیاری ماں جب تُو گھر پہ تھی بڑی برکتیں تھیں جب تُو گھر میں رہتی تھی تُو جب چلی گئی ہے تو اب گھر سونا سونا لگتا ہے اب گھر میں دل نہیں لگتا پہلے بھی گھر تھا مگر جس کمرے میں تُو تھی وہ کمرہ بڑا پیارا تھا اے میرے باپ تُو جس کمرے میں کھاستا تھا اس کمرے میں بڑی رونک تھی آج وہ چار بھائیاں تجھے یاد کر رہی ہیں کل یہ مر جائیں گے ماں باپ تو پھر رویا کرو گے جی تجیر خدمت کر لو ان سے محبت کر لو ماں سے پوچھ لیا کرو تھوڑی تیرے بیٹھ جایا کرو پوچھ لیا کرو کچھ چاہیے اپنی ساری دولت اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیا کرو لے اممہ اس کو رکھ لے وہ تمہاری دولت خراب خرچ نہیں کرے گی آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی کی ماں اپنے بیٹے کا خراب پیسہ خرچ کرتا ہے بس یہی سنا فلا کی بی بی نے فلا کے پیسے زیادہ خرچ کرتا ہے یہ نہیں سنا کہ ماں نے ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے اس سے دعائیں لیا کرو محبت کیا کرو آخری بات میری میں کر کے ختم کرتا ہوں اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا آپ سے بھئی آواز ایک بار میں کرا دو آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کی آنے جانے سے میں بہت ڈسٹر بھواؤں ہوں اور کم کرا دو کوئی بات نہیں ہمیں یہ میں فلم آواز جائے ادھر دیکھو میں ادھر توجہ کروں حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو اس کی اتنی پیاس لگے گی اگر سات سمندر کا پانی بھی پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجائے حضور فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اللہ کے دشمن ہیں یعنی فیرون کے ساتھ نمرود کے ساتھ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے دین کو اپنی پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا میرے دوست نماز پڑھ لیں ان ہاتھوں نے کتنوں کو دفن کر دیا ہائے وہ نوجوان یاد آتے ہیں جن کو میں نے اپنی خاتوں سے قبروں میں دفن کیا تھا ہائے وہ رشتدار مجھے یاد آتے ہیں کون رشتدار وہ میرے عزیز وہ میرے دوست وہ میری بہنیں وہ میری رشتدار اور تک پہلے میں نے ایک صاحب کو قبر میں اتارا اوہ ادھر دیکھو توجہ کرو سب کوئی رہنا ہے سب کوئی جانا ہے دنیا سے کوئی نہیں بچے گا یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا اور یاد رکھنا کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ یہ زندگی بفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے اوہ میری طرف توجہ کرو اور غور کرو میرے دوستو قبر کے اندر میں نے رکھ دیا رکھنے کے بعد میں جب بہن نکلا تو میں نے سوچا پھر تو نکل گیا پانچ گئے تھے چار باہر نکلے ہیں یہی تو عالی حضرت کا شیر ہے اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں دو قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں دو قبر کے اندر جاتے ہیں اور ایک مردہ ہوتا ہے پانچ ہو گئے اب دو اندر والے اوپر والے کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور نیچے کو رکھ دیتے ہیں پھر یہ دو بھی باہر نکل گئے یہ چاروں باہر نکل گئے اب تختے لگا دیئے گئے تختے اوپر مٹی ڈال دی گئی مٹی کے بعد کوئی نہیں پلٹا ہائے کس دنیا سے دل لگا لیا اس قبرستان میں جا کے دیکھو تمہارے ہمارے ان کے ان کے سب کے رشدار ہیں باپ کا باپ کی قبر قبرستان میں ہے بیٹا روز نکلتا ہے دس منٹ فاتحہ نہیں پڑتا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا نانا کوئی یاد نہیں رکھتا کسی کو تو تم اس دنیا کے چکر میں کیوں پاگل ہو گئے ہو یہ جو دنیا مرنے کے بعد تمہاری طرح پلٹے گی بھی نہیں مرنے کی بات تو چھوڑو جب تم زیادہ بیمار ہو جاتے ہو تو یہی دنیا کہتی ہے یہ مر جائے تو بہتر ہے اور میرے دوست توبہ کر لے میں نے بڑے مرتے لوگوں کو دیکھا تو توبہ کر لے میرے بھائی آخری بات تو اس سے یہی ہے کہ توبہ کر لے اس سے کہے مالک ہم کو معاف کر ہم پہ فضل فرما دے ہم نے بڑی خطائیں کی بڑی نمازیں چھوڑی بڑے ہمارے حمل بڑے تھے ہم نے تیرے طرف مو نہیں کیا ایک کفنچور بھائی عزیز بستامی کی بارگاہ میں توجہ کرنا نہ لگا حضور اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ میرے گناہ بہت ہے کیا کرتے ہو کفنچوراتا ہوں اللہ معاف کر دے گا یہاں توبہ کرنا ہے پھر پوچھا یہ بتا توبہ کرنا تو نے کتنے لوگوں کو دفنائے کہ ایک ہزار سے زیادہ ان نے کفنچورائے کہاں تو کتنے لوگوں کے مو قبلے کی طرف تھے کتنے لوگ کے مو تو وہ رو کے بولے حضور اسی وجہ سے توبہ کرنے آیا ہوں ایک ہزار میں چار پانچ لوگوں کے مو قبلے کی طرف تھے باقی سب کی گردنے موڑی بھی دیکھی میں نے کیوں حضرت بائیزید رو کے بولے معلوم ہے کیوں جیتے جی جب قبلے کی طرف مو نہیں کیا تو مرنے کے بعد کون ہوتے ہو قبلے کی طرف مو کرنے والے اے میرے دوست کہانی ختم ہو جائے گی تیری بھی اور میری بھی کس دنیا سے دل لگایا یہ بادشاہوں کی نہیں ہوئی یہ شہنشاہوں کی نہیں ہوئی یہ بڑے بڑوں کو کھا گئی یہ تجھے بھی کھا جائے گی اگلاش تیرتی تیرتی سڑ چکی تھی فلس نے اس کا فس مٹم کروایا مسلمانوں کے محلے میں جا کے بولے مسلمان لاش ہے اس کو دفن کر دو اس کی نشانی مسلمانوں والی ابھی زندہ ہے اس کی نشانی دیکھی امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو دفنا تو سکتے ہیں مگر کفن کے پیسے نہیں تختیوں کے پیسے نہیں مسجد میں اعلان ہوا لا بارش راش کے لیے کوئی پیسے دے گا کوئی پیسے دے گا لا بارش راش کے لیے جانتے سننا کوئی لا بارش راش کے لیے پیسے دے گا کوئی پیسے دے گا لا بارش راش کے لیے تو سب نے کسی نے دس رفے کسی نے پانچ رفے ٹیڑھ گھنٹا چندہ ہوا پھر اس کے نماز جنازہ ہوئی کوئی نہیں رویا کون روتا جانتا ہی نہیں تھا لا بارش تھا دفن کیا کوئی نہیں رویا ایک تین مہینے کے بعد پولیس آئی کہ لے گی جس وقت تم نے سو بیگا کا باگ تھا اس کے بینک میں چھے کروڑ روپیہ نکلا ہے مگر مرا کیسی جگہ وہ اتنا بڑا عیاش تھا کہ جب وہ حقہ پیتا تھا تو پانی نہیں ڈالتا تھا اس کے اندر دوڑ ڈال کے پیتا تھا گرور کرتا تھا مگر ہائے مرا کہاں اتنا بڑا مالدار دس روپے کے چندے کا کفن ہوا کیا پتہ تم کہا مرو کیا پتہ میں کہا مرو کیا پتہ کہا پر یا رسول اللہ سفر میں زندگی کی شام ہو جائے اے اتنی آباد آتی ہے پھلا جا رہا تھا پھر ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا پھلا ارے دل کا دورہ پڑا مر گیا ایسی ایک دن آباد آئے گی شباہ تو زین تھا ہاں تقریر کرتا تھا کیا ہوا مر گیا وجہ موت کی مر گیا وجہ کوئی بھی رہی ہو مگر موت تو آنی تھی وہ مر گیا پھلا کہاں چلے گئے آج آپ جہاں بیٹے ہو یہاں دو سو پچاس سال کے بعد آپ نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا یہاں آج جہاں آپ بیٹے تھے کل پچاس سال پہلے کوئی اور بیٹا تھا آج تم بیٹے ہو سب مرو گے کسی کو دنیا کسی کو موت نہیں چھوڑے گی توبہ کرو ایک آدمی نے کہا ایک آدمی نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو کفن نہ دینا یعنی کپڑوں میں گھسیٹ کے دفن کر دینا لوگوں نے ایسے ہی کیا اسے گھسیٹ کے وہ اس نے کہا تھا میری لاش کو آگ لگا دینا آگ دفن نہ کرنا حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے اس کو آگ لگائی گئی اس کے بچوں نے جب اس کی راک اللہ نے جمع کی آخرت میں اور اس سے پوچھا تو نے کیوں آگ لگائی تھی روکے بولا مالک بڑا پاپی تھا دن رات گناہ کیے تھے تجھے کبھی یاد نہیں کیا تیرے سامنے سجدہ نے کیا موت کے وقت سوچا میں مٹی کے لائق نہیں میں کس مو سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا میں نے اپنے آپ کو جیتے جی جلوا دیا مالک تیرے ڈر سے تیرے خوف سے تو رویا بہت رویا مالک اللہ نے فرمایا سن میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تُو بندے کے مجھ سے اتنا دراتا ہے بڑا بخشنی بڑا ہی بخشنی اوہ یار یہ تقریر ہو گئی بس اسی وجہ سے ہو گئی کہ مجھے مرنا ہے روز ہی دل لگ جاتا ہے تقریر میں اسی وجہ سے کہ مجھے مرنا ہے ورنہ روز تو دل نہیں لگے گا بس اب سوچتا ہوں کیا پتہ حضور کے کون سے امتی کا بھلا ہو جائے بس جب مدینے سے واپس پلٹتا ہوں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ جا رہا ہوں جب تک رہوں گا آپ کے مدینے سے دور مدینے کی بات کروں گا اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کروں گا اور جب جاتا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتا ہوں ایک مہینہ ہے میرے جانے میں سبہ مہینہ رمضان میں جاؤں گا میں سب کا سلام پیش ضرور کر دوں گا آپ کے لئے دعا بھی کر دوں گا میری بات رہو میری بات سنو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پر گردن کڑا سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کے قبط ہیں نیچے ہاتھ کر لیں جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانا نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فیلمیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ڈاڑی رکھانے والے کٹائی کٹیوی ڈاڑی ہے پوری رکھائیں گے بہار آ جاؤ ایک مشت ہی کھڑے رہو یہ مجاہد ملت کے دیوانے آگئے ماشاءاللہ آؤ بہر نکل کے آجا ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی پوری سنت ان کے گلے میں ذرا ہاتھ ڈال دیجئے ذرا زمزم بھائی دل در بھائی آ پیچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ زمزم بھائی کے ہاتھ سے ڈلواؤ ہمارے بزرگ شاعر ہیں زمزم بھائی آ جاؤ نوجوانوں آؤ آپ بھی آگے آ جاؤ سو شہیدوں کا ثواب ہے کھڑے رہنا یہ قبر کے باہر کے لوگ ہیں جن کے لئے ڈاڑی مڑا رہے ہو قبر کے باہر کے لوگ ہیں سنو یہ سبحاتھ جھاڑ کے آ جائیں گے قبر کے اندر وہی نبی تشریف لائیں گے جس کی سنت یہ ڈاڑی ہے ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی ڈاڑی واجب ہے ڈاڑی کو اعلانیاں مڑوانا حرام ہے کوئی اور عاشق رسول ہے آپ کے ڈاڑی ہے آپ کے ہے آپ بیٹھ جائیے آپ کے ڈاڑی ہے آپ بیٹھ جائیے محبت میں آئے ہیں آپ بیٹھ جائیے اللہ آپ کو جزا دا بیٹھ جائے نہیں نہیں ہار کی کوئی ضرورت نہیں ان کا حوصلہ ہے ایک دو آٹھ ہو گئے دو اور ہو جائیں امام حسین کی تصمیح ہو جائی گی کوئی نوجوان تو اٹھیں اور کہیں اب تک جیئے تے سبی کے لیے آپ سے جیئیں گے نبی کے لیے اے کوئی اور عاشق رسول اس میں فل رسول میں مجلس رسول میں سبحان اللہ ماشاءاللہ نو ہو گئے نو دسمہ ہے کوئی عاشق رسول دسمہ آجاو دسمہ کون لے دسمہ بھی ہو گیا اب گیارمی شریف ہونی ہے غوث پاک کی بس اور کچھ نہیں دے گئے اے ماشاءاللہ یہ کرکٹر والی ڈاڑی نہیں آج کے بعد میں میرے نبی والی ڈاڑی دکھائیں گے ان کے ڈالیے گڑے مہار آہ ماشاءاللہ ادھر موجود ماشاءاللہ سبحان اللہ اے ایک منہ اور سنو یہ یوٹیوب پر کچھ بیٹھے ہیں ان کو ذرا پیغام دے رہا ہوں کھڑے رہے ہیں کہتے ہیں جلسوں میں کچھ نہیں ہو رہا ہے سوائے جھگڑا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جلسوں میں کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ یوٹیوبر اور جلسے نہ ہوتے تو تمہارے یہ یوٹیوب بھی نہیں چل رہا ہوتے ہیں اس سے آپ پیسے بھی نہیں کمارے ہوتے ہیں اور جلسہ تمہارے جیسے یوٹیوبروں کے کچھ کہنے سے ہوگا کچھ نہیں یہ حضور کا ذکر ہے ورفانا لکا ذکرک کہہ سایہ تجھ پر تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے یہ جلسے حضور کا ذکر ہیں یہ کب سمجھ میں آئے گا آپ کے اور ذکر رسول اللہ نے پڑھا نہیں ہے اور کوئی یہ کہتا ہے جلسے تو کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس سے دعوت دیتے ہیں ہمارے جلسے میں آئے میرا نام سے یہ چھ بات اس نے میری تقریر میں آئے اور پوری تقریر سنکے انسان کا بچہ بن کے بتائے کہ جلسے میں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا ماشاءاللہ وعدہ کرو میرے ساتھ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ پوری رکھائیں گے انشاءاللہ آج سے ابھی سے یا اللہ ان کو توفیق اتا فرما بیٹھ جائیں حضور کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر دیکھو حضور کی آنکھوں کی تھنڈک کیا ہے بولو اچھے یہ آنکھوں کی تھنڈک کیوں کہا حضور نے آپ کو بتاؤں سمجھا دوں سمجھا دوں اوٹ جب چلتا ہے نا اوٹ تو اوٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے ادھر دیکھو اوٹ جب چلتا ہے نا اوٹ تو اپنی آنکھیں وہ تو ریت اس کی آنکھوں میں نہیں جاتی چونکہ وہ اپنی کلوز کر کے چل لیتا ہے مگر انسان جو اس کو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں عرب میں لوگ جب چلتے تھے نا تو ان کی آنکھوں میں ریت جاتی تھی تو وہ پانی ڈالتے تھے اتننے کے بعد اور کہتے تھے ہماری آنکھیں تھنڈی ہو گئیں حضور نے فرمایا جیسے وہ ریت والا مسافر آنکھ میں پانی ڈالتا ہے اس کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اس سے زیادہ جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو پھر میری آنکھوں کٹھ ملک پہنچتے ہیں انشاءاللہ کیا پیغام ہے کیا پیغام ہے انشاءاللہ نماز کی پاوندی کریں گے دونوں ہاتھ رہا کے بولو انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باقرامت رکھے توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل زم ماتو بلے پڑھجے لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا آپ لو کوئی خراب لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں توبہ بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں خوشیاں دیں گے بہت اچھا آپ نے سنا بہت اچھے سننے والے لوگ ہیں ابھی ہمارے شورہ بیٹھیں پورا مجمع نارے تکبیر نارے ریسال خوبصورت خطابت خوبصورت بیار زمزم فتح پوری مائک پر گا گا گا